بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جیسے سٹوڈینٹ اس ویڈیو میں جو ہے وہ ہم question number 3 کو جو ہے solve کریں گے اس question میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک class بنانی ہے جس کا نام ہوگا circle اور اس میں ہم ایک data member لیں گے ریڈیس اور اس کے لیے ہم get radius set radius اور circle کا جو ہے وہ ہم کیا کریں گے area جو ہے وہ display کروائیں circumference بھی display کروا سکتے ہیں area بھی display کروا سکتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم ایک project بننا لیتے ہیں جس میں file new project java application next یہاں بھی ہم project کا جو نام ہے وہ رکھ دیتے ہیں اپنا lab1 task lab1 task اور اس میں ہم class کا جو نام ہے وہ رکھتے ہیں یہاں پہ class کا name ہمارے پاس کیا ہے جی ہم نے رکھنا ہے circle تو ہم یہاں سے اس کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پہ circle لگا رہتے ہیں c کو capital کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو finish کر دیں تو یہ ہمارے پاس project جو ہے ہمارا create ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس lab1 task کا project ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک class بنائی ہے جس کا نام کہ class circle.java that's it یہاں پہ اب ہم کیا کرتے ہیں main کے اندر circle کے اندر ہمیں کیا چیزیں چاہیے ہمیں چاہیے جی ایک data number چاہیے جو کہ کیا ہوگا radius ہم یہاں پہ data number جلدی سے create کرتے ہیں int radios radius ٹھیک ہے آپ اس کو flow type کا بھی لے سکتے ہیں radius کو اور integer type کی کیونکہ یہ دونوں types کی value flow type کا زیادہ بہتر ہے کیونکہ flow type میں value بھی possible ہے تو آپ get radius بنائیں گے پہلے getter function بنائیں گے تو getter میں کیا ہوتا ہے ہم user سے value لیتے ہیں ہم یہاں پہ return type کی ضرورت اس میں نہیں ہے get radius اور اس میں parameter کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی ہمیں ایسا یہاں پہ hint نہیں مل رہا کہ جس میں ہم value pass کریں گے اسے تو now ہمیں سب سے پہلے کیا create کرنا پڑے گا ہمیں اب create کرنا پڑے گا first of all we add import java.util.scanner scanner package ہم add کریں گے اس کے بعد اب ہم scanner type کا کیا کریں گے object create کریں گے تاکہ ہم کیا کر سکیں ہم user سے input لے سکیں کیونکہ ہم get radius method کے اندر ہیں تو that's it system.in یہ میں اس لئے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو پہلے explain کیا ہوا ہے اور میں user سے بھی ایک message کہہ دیتا ہوں system.out.printer alan اور یہاں پہ ہم کہیں گے enter radius ٹھیک ہے جی spelling mistake ہو سکتی ہے اس کو ٹھیک کر لیے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے radius کس میں store کروانا ہے جی rad radius ویریابل میں ہمیں store کروانا ہے اور ہم value لیں گے object dot next float سے اب یہ user سے ہم نے value لے لیے that's it یہ ہمارے پاس ایک method بن گئے دوسرا method کیا بنانا ہے set radius تو ہم یہاں اس method کو یہاں سے copy کر لیتے ہیں تاکہ اس کا نام same رکھ لیں اس کے بعد method بناتے ہیں جس میں ہمیں return type کی ضرورت نہیں ہے set radius اور اس میں ہمیں اب flow type کا ویریابل لینا پڑے گا جو کیا کرے گا جو main سے کوئی value سے پاس کی جائے گی تو وہ value لائے گا اور لا کے اس والے ویریابل میں copy کر دے گا کیسے copy کرے گا ایسے ایسے copy کر دے گا now this is a set radius method ٹھیک ہے جی اس میں ہم کیا کر رہے ہیں scanner کے ذریعے value لے رہے ہیں اس میں ہم کیا کر رہے ہیں value set کر رہے ہیں user pass کرے گا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں calculate کرنا ہے کیا جی area تو ہمیں circle کا area display کروانا ہے circumference find out کرنا ہے تو اس کا formula پہلے ڈاؤن دیکھ لیں کس کا formula کیا ہے تاکہ آپ کو ذرا آسانی ہو جائے تو اس میں ذرا google کر لیتے ہیں حاکہ آپ کو یہ بھی idea ہو جائے کہ problem جب اپنی solve کرتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کو نیٹ سے فوراں سرچ کرنا ہے find یا اس طرح لکھے circle circumference formula in java that's it تو یہ آپ کو first line میں اس کا i think میرے سے click نہیں ہوا java جی یہاں پہ ہمیں اس کا جو ہے code مل جائے گا tutorials point پہ دیکھ لیں تاکہ ہمیں جلدی سے اس کا code مل جائے تو یہاں پہ ہم نے circumference کا جی code کر لیا copy that's it ٹھیک ہے اب ہم simply اس کو کہاں use کریں گے ہم use کریں گے اپنی اس method کے اندر جس کا نام ہوگا wider circumference اور اس کا parameter کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر ہمیں یہ line paste کرنا ہے اب اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ radius کو ہم نے اس کے جگہ پہ paste کرنا ہے یہ در radius ہو گیا اور circumference کیونکہ ہم نے کوئی بھی create ہی نہیں کیا تو اب یہ ہم create کر لیتے ہیں float type کا circumference variable ہے math.py multiply to multiply یہ اس میں error ہمیں کیا دے رہا ہے یہ دیکھ لیں ذرا اگر incompatible type possible low c conversion from double to float تو ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں اوکے جی تو یہاں پہ ڈبل ٹائپ میں result آ جائے گا پائی کی ویلی آٹومیٹکلی یہ ہم کہاں سے use کر رہے ہیں ہم math class کو use کر رہے ہیں اس کا method ہے پائی multiply by 2 radius اپنے user سے لیا ہوا ہے ٹھیک circumference ہو گیا اب ہمیں کیا چاہئے اب ہمیں چاہئے اس کا area circle کا area circumference کی جگہ پہ ہمیں کیا چاہئے area کا فارمولہ چاہئے area کا فارمولہ ہم کس طرح سے use کریں گے area is equal to یہاں پہ ہم کس میں دیکھ لیں جی کس میں جہاں بھی آپ کو دل چاہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں direct code مل جائے یہ ہم پہلا link ہی use کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمیں اس کا code مل جائے گا یہاں پہ area ہمیں find out کر رہے اس کے ذریعے ٹھیک ہے جی یہاں پہ ایک اور method لگا ہے void area that's it اور اس میں line لگا دیں اب اس میں radius کو copy کرنا ہے کیونکہ radius کے spelling یہاں پہ غلط ہے radius ملٹی پلائب ہے radius پائی 2 پائی آر یا پائی آر سکیر پائی آر سکیر اس کا فارمولہ ہے پائی کی ویلیو ہم نے direct use کروا دی ہے math.pi کے ساتھ اور r کو ملٹی پلائے کروا دیا r کے ساتھ یہ 2 پائی آر جو ہے یہ circumference ہے اب ہم اس کو display بھی کروانا ہے تو ہم یہاں پہ line use کر دیتے ہیں system.out.println تو کیسے کریں گے جی circumference plus c a r c u m f e r b and c circumference یہ آپ directly یہاں سے copy کر کے یہاں پیسٹ کرتے ہیں اس لئے ان کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں تاکہ ہمارا time save ہو جائے circumference کی جگہ پہ area لگا دیں اور area کو اٹھا کے اس کی جگہ پہ لگا دیں that's it یہ ہمارے پاس یہ تمام functions complete ہو گئے ہیں i think آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی statement کے مطابق ہم نے اسے complete کر لیا ہے تو اب اس میں ہمیں کرنا صرف یہ ہے کس کو verify کرنا ہے verify کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ main method میں circle کا ایک بنانا پڑے گا object circle کا کیا بنانا پڑے گا ایک object بنانا پڑے گا اور create کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے کیونکہ جیسے اس کا time آئے گا reference success کا تو میں آپ کو اس کا idea ضرور دوں گا کیونکہ ہمیں اس میں reference success کرنا ہوتا ہے new run time پہ ایک variable create کرنے کے بعد ایک object create کرنے کے بعد اب ہم کریں گے کیا ہم obj. access کریں گے method سب سے پہلے ہم set radius کے ساتھ use کر لیتے ہیں set radius میں نے کر دیا 4 اب میں کیا کروں گا اب میں اس کا area find out کر لیتا ہوں directly اب اس کو اس کو directly display کروا لیتا ہوں that's it اب اس کی جو boundary ہے مثال کے طور پر اس کی boundary set کرنا چاہ رہے ہیں جس میں جب line print ہوتی ہے تو اس کی boundary points اس کے set ہو جائے decimal points کو control کرنا ہے math.bound method ہوتا ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں تو یہ آپ یہاں پہ دیکھئے گا search کیجئے گا math.bound method کیا کام کرتا ہے اور اسے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ question سمجھ آیا ہوگا next ویڈیو میں نئے question کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس سینڈوچ کے نام سے ہے اس کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل کے آئیکن کو ٹچ کرنا یا کلک کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ